سب سے آخری لیکن سب سے بنیادی چیز یعنی گھر بن گیا لیکن اس پہ چھت نہیں ہوگی تو وہ گھر محفوظ نہیں ہوگا وہ گھر گھر نہیں کہلائے گا پہ بردگی بھی ہوگی بے سکونی بھی ہوگی بارش بھی آئے گی دھوپی آئے گی وہ سمجھے یعنی اس سارے عمل کی چھت وہ ہے علم حاصل کرنا اگر آپ نے رمضان میں علم حاصل نہیں کیا تو آپ کی یہ سب چیزیں بغیر چھت کے ہو جائیں گے علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کسی بزرگ کسی عالم دین کے بیانات سنیں ہیں ان کے بیانات سنیں ان کی بتائی ہوئی کتابیں پڑھیں جو طریقہ کار ہے جہاں آپ کی مناسبت ہے قریب کے آپ کے امام مسجد ہیں وہ رمضان میں درست دیتے ہیں پانچ منٹ کا دس منٹ کا یا جتنی بھی دیر کا اس درست میں ضرور شریک ہوں اور ان سے سمجھیں اور سیکھیں اسی طریقے سے یہ ایک ٹول ہے دوسرا ایک ٹول یہ ہے کہ جیسے ہمارے وٹسپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں اس طریقے سے جس کی جہاں مناسبت ہے وہاں پہ گروپ بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو سکھایا جاتا ہے اس کے سیکھنے میں شریک ہو جائے جب سیکھنے میں شریک ہوں گے تو بہت سی چیزیں وہاں سننے کو ملیں گی موٹیویشن کے حساب سے ملیں گی پہلے عشرے دوسرے عشرے تیسرے عشرے کے حساب سے تفصیلات ملیں گے اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ملیں گی جب اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں تو انسان موٹیویٹڈ رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے چنانچہ کسی نشست میں کسی معاملے میں شریک لازمی ہوں گھر کی خواتین کیا کریں ان کے لئے آسانی یہی ہے کہ اس طریقے سے مجالس میں شریک ہوں جس طریقے سے آن لائن چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جس سے مرابیان مکسلر پہ آ رہا ہوتا ہے صبح کے وقت درس ہوتا ہے رات کے وقت شام کے وقت اثر کے بعد درس ہوتا ہے اس طریقے سے مختلف حقات ہوتے ہیں آخری راتوں کے اندر بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے دروس کسی دروس میں شرکت کریں ہمارا جیسے درس سے قرآن کا گروپ ہے اس کے اندر چند مختصر باتیں آتی ہیں تو اس میں انسان شریک ہو سکتا ہے اس میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعضی لوگ اس کو اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بیان ہے چنانچہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ بیانات ہی سنتے رہتے ہیں اور بیانات سننے کے بعد ان کے اندر ورد ہی رہتی کہ وہ نفع پڑھ سکیں وہ تلاوت کر سکیں وہ کچھ ایسی ایک سری والی عبادت کر سکیں وہ ذکر کر سکیں وہ دعائیں کر سکیں دو گھنٹے آدھا گھنٹہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ بیان سنا بیان سننے کے بعد ورد ختم ہو جاتی ہے اور وہ عبادت نہیں کر پاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ اتنی نشست سے علمی اعتبار سے ہو کہ روزانہ دس پندرہ منٹ روزانہ پندرہ بیس منٹ اتنا ہو تو اس سے انسان کو علم بھی حاصل ہوتے ہیں موٹیویشن بھی رہتا ہے تو اس سے انسان کو فرق پڑھتا ہے تو یہ بنیادی طور پر بڑی اہم چیز ہے اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں لیکن ایسے نہیں کہ سب کچھ ہی سی کو بنا لیا جائے میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پر گھنٹو گھنٹو بیانات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا گھنٹو گھنٹو بیانات ہوئے اس میں بطور مثال دو سو لوگ شریک ہوئے ان میں سے سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں صرف دس پندرہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں یہ کہ یہ طریقہ کاربلگو بھی مناسب نہیں ہے کہ گھنٹو گھنٹو بیان ہو رہے ہیں انفرادی عبادت کچھ نہیں ہو رہی رمضان اصل انفرادی عبادت کا مہینہ ہے لیکن اجتماعی عبادت بقدر ضرورت ہونی چاہیے تاکہ انسان موٹیویٹڈ رہے تو یہ بھی ضروری ہے لیکن اس کے حدود کا خیال لکھنا بھی اپنی جانبے سے بھی ہے